محترم سامین السلام علیکم اگر دنیا سے مکھیاں ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا جان کر آپ قدرت کی کاری گری پر حیران رہ جائیں گے اگر دنیا سے مکھیاں ختم ہو جائیں تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہم انسانوں پر کیا اثر پڑے گا مانا یہ جاتا ہے کہ اگر دنیا سے مکھیاں ختم ہو جائیں تو انسانوں کا اس قرعہ عرض پر رہنا ناممکن ہو جائے گا گزشتہ دنوں مکھیوں کو دنیا کی سب سے اہم مخلوق کے طور پر تسلیم کیا گیا مکھی ایسا کیا کرتی ہیں کہ ان کے بغیر انسانوں کی زندگی ناممکن ہے بلکہ تصور ہی نہیں اور ہم کیسے مکھیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کا داروں مدار انہی فصلوں اور پودوں پر ہے ہمیں ستر فیصد خوراک ان فصلوں سے میسر آتی ہے پودے اور فصلیں پھلوں اور سبزیوں کا اہم ذرائع ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکھیوں پودوں کی بڑھوتری کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ پودوں پر بیٹھتی ہیں اور انہیں ایک خاص عمل سے باور کرتی ہیں جسے ہم طبی اسطلاح میں کراس پولینیشن کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر مکھیوں دنیا میں کم ہو جائیں گی تو انسانوں پر کیا اثر پڑے گا سبزیاں جیسے کھیرہ پیاز گوبی وغیرہ مکھیوں کے اسی عمل کے باعث ہی اگتی ہیں اسی طرح پھل جیسے سیب، تربوز اور پھلوں کا بازشاہ عام بھی مکھیوں کے ہی مرہونے منت ہیں اگر مکھیاں ختم ہو جائیں تو یہ سبزیاں اور پھل بھی ختم ہو جائیں گے یہی نہیں بلکہ مکھیاں کافی کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں کافی جو کہ ہمارے جینے کے لیے تو شاید اتنی اہم نہ ہو لیکن یہ دنیا کی انڈسٹری میں قلیدی حیثیت رکھتی ہے یہ سو بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے جس سے کثیر تعداد میں افراد کا روزگار اور زندگی جڑی ہے یہی نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر بادام اور پستا بھی ان مکھیوں کی وجہ سے ہی ہم حاصل کر پاتے ہیں جو ہمارے جسم کو اہم ویٹامن فراہم کرتے ہیں مکھی جیسی مخلوق کیا کچھ کر سکتی ہے اور کتنی کارامد ہے ہماری سوچ اور تصور سے بھی کہیں زیادہ ہے کپڑوں کا کاروبار خاص کر کٹن کی پیداوار مکھیوں کی وجہ سے ممکن ہے کٹن دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ساٹھ فیصد خواتین اور پجتر فیصد مرد اسے استعمال کرتے ہیں اسی طرح جانور وہی فصل کھاتے ہیں اور اسی سے پھیلتے پھولتے ہیں جن پہ مکھی کا قلیدی کردار ہے آج ہمارے پاس کھانے کے لیے فصلیں پہننے کے لیے کپڑے اور جانور نہ ہوں تو ذرا سوچئے انسانوں کا جینا کتنا مشکل ہو جائے اگر ہم انسانوں کو کرہ زمین پہ چلنا پھر نہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مکھیوں کو زندہ رکھنا ہوگا کچھ سنجیدہ اقدامات سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے کم از کم کیڑے مار دوا استعمال کرنی چاہیے علاوہ از ہی ایسی مہم چلائی جائیں جس سے لوگوں کو مکھی کی ضرورت کا ادراک ہو سکے اور حکومتی سطح پر بھی اس پہ مناسب کام عمل درام کروایا جا سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں